اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علیکل چانڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج میں اپنے تمام دوستوں سے مخاطب ہوں جو سعودی عرب ویزے پہ آنا چاہتے ہیں ان سے کیونکہ سعودی عرب میں ابھی جو کام چل رہے ہیں سٹارٹ ہوئے ہیں کیونکہ سعودی عرب کا جو جدہ سٹی ہے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے بلڈنے کے وغیرہ گرا دی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کا نیا منصوبہ ہے کہ نیا شہر بنانا ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا اس کے علاوہ ریاض میں ائرپورٹ بن رہا ہے ان کا بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے وہاں پہ بھی کام ہے اور ان کا ایک نیوم شہر ہے وہاں پہ بھی کام اسٹارٹ ہوئے لیکن ابھی اس میں بھی ٹائم لگے گا لیکن جو سعودی عرب لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے پریشان ہوتے ہیں ان کو کام نہیں ملتا میں ان کے ان سے آج مخاطب ہوں اور ان کو سعودی عرب کے کمانی اور ویزوں کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں سعودی عرب میں تقریباً جو ہمارے ویزے پہ آتے ہیں لوگ ان سے تقریباً فراڈ ہوتا ہے تقریباً چالیس پرسنٹ ان سے فراڈ ہوتا ہے فراڈ کیسے ہوتا ہے سعودی عرب کے لوگ کرتے ہیں وہاں پہ ایجنسی والے بھی کم کرتے ہوں گے لیکن یہاں پہ جو سعودی عرب کے لوگ ہیں جو ویزائیں دیتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ پہلے چار وہ چھوٹی کمپنی کھولتے ہیں کمپنی میں وہ چار لوگ بلاتے ہیں چار لوگ جب بلاتے ہیں تو ان کی چال لوگوں کی اگامے کی جو سالانہ فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پندرہ سو سے سترہ سو ریال پندرہ سو سے سترہ سو ریال سعودی عرب کے اگر وہ اس میں کمپنی میں مزید لوگ بلائیں گے جیسے پانچ بلا لیے چھے بلا لیے تو وہ اگامے کی فیس جو ہو جاتی ہے وہ تقریباً ہو جاتی ہے بارہ ہزار ریال سعودی کے بارہ ہزار ریال وہ بھی ایک سال کے اور اس کے علاوہ اگر جو آزاد ویزے پہ آتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ویزے پہ جا کے اور وہاں پہ سعودی میں جا کے کوئی اچھا سا کام کر لیں گے وہ فیس منتھلی فیس کفیل کو الگ دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے میں کافی لوگوں کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی سعودیہ میں ابھی کام نہیں ہے کام ہے کن لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اسکلز ہیں جن کے پاس ہنر ہیں جو ہنر سیکھے اسکلز ہیں ان کے پاس وہ سعودیہ میں آتے ہیں اور وہ کام سے لگ جاتے ہیں یا جو کمپنی آپ کو بلائے یہاں پہ کہ بھائی آجاؤ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ کام ہے آپ کا آپ کے پاس کون سے اسکلز ہیں آپ کے پاس کون سی مینہ ہے کیا کام کرنا چاہتے ہیں آپ تو وہ کمپنی آپ کو وہ بلائے گی تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو آزاد ویزے پہ آتے ہیں اور جو پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں جو ایجنسی کے ثروب ویزے ملتے ہیں ایجنسی کے ثروب اس میں تقریباً سکسٹی پرسند فراڈ ہوتا ہے سکسٹی پرسند اس میں فراڈ ہوتا ہے وہ بیچارے ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں اور جو دوسرے ملکوں سے لوگ آ دیں ان کو پتہ نہیں ہوتا سعودی قوانین کا کہ سعودیہ میں اگامے کی کتنی فیسز ہیں اور جو دوبائی لوگ جاتے ہیں ہمارے پاکستان کے تو کافی میں نے دیکھے لوگ جو دوبائی میں جاتے ہیں ویزٹ ویزا پہ جاتے ہیں خرگوش ویزے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اتنی پریشانی ہے اتنے بیچارے وہ پانچ پانچ چھے چھے مہینے بیروز گا رہے کے اور پھر واپس پاکستان آ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی میسیج ہے میں پہلے بھی کافی اپنے بھی لوگ میں بتا چکا ہوں کہ بھائی جن کے پاس اسکل نہیں ہے جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے وہ مہربانی کر کے باہر کے ملکوں میں نہیں جائیں آپ لوگوں کا کام نہیں ہے آپ لوگوں کو ایسا کام کروائیں گے جیسے گدھے سے کام کروایا جاتا ہے نا بیسے کام کروائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو آپ پھر بھی باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ سے ایسا کام لیں گے جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا آپ اتنے ظلیل اور خوار ہوں گے جس کی کوئی حد نہیں تو میں یہی پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو مہربانی کر کے آپ باہر کے ممالک میں نہیں جائیں کیونکہ وہاں پہ اسکل اور ہنرمد لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاکستان کے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں عمرے پہ آتے ہیں عمرے پہ دو ڈھائی لاکھ روپے تین لاکھ چار لاکھ روپے بھرے اور سعودی عرب آگے اب یہاں پہ آکے پریشان ہیں بچارے وہ کام نہیں ملنا ایک تو عمرے والے لوگوں کو کام نہیں ملتا یہاں پہ کیونکہ ان کو کام دینا اور ان کو رہاش پہ رکھنا وہ بھی ایک جرم میں تصور کیا جاتا ہے سعودی عرب میں اگر جس کے پاس کوئی عمرے کے بندے پکڑے گئے اگر وہ ویزے والا ہے تو اس کے اوپر دس ہزاریال کا فائن جرمانہ ہوتا ہے تو میں اپنے یہی لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ عمرے کی ویزہ پہ نہیں آئیں کیونکہ میں خود عمرے کی ویزہ میں آیا تھا اور میں نے خود جو نہ وہ کتنی زلالت میں میں یہاں پہ رہا سعودی عرب میں اور کتنے میں نے دکھ دیکھے وہ مجھے بتا ہے اس کے بعد میں خود دبائی بھی گیا سات مہینے رہ کے میں دبائی سے بھی واپس لوٹایا پاکستان اس کے بعد پھر سعودی آیا پھر واپس گیا اس کے بعد اب چوتھی مرتبہ میں سعودی آیا ہوں تب جا کے میں دو تین سال مجھے ہوئے میں یہاں پہ رہا ہوں لیکن جو میرے پاکستان سے بھائی ہیں آتے ہیں میں ان کو یہی مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ بھائی ابھی کام نہیں ہے سعودیہ میں جت کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے ان کے پاس کام نہیں ہے تو سعودیہ آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کوئی ایک سال ڈیڑھ سال لگا کے آپ کوئی ہنر سیکھیں کوئی کام سیکھیں تب ہی آپ سعودی آ سکتے ہیں تو آج کا بھی لوگ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے تو ہو سکے تو میرے ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی یہ میرا میسیج پہنچ سکے اور دوسرے لوگ بھی میرا یہ میسیج سن سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی